اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہاورڈ اکیڈمی آج کا ہمارا جو سیشن ہے انگلیش بوکیبلری کے حوالے سے اور آج کی جو ہماری سٹوری ہے بہت مزے کی ہے انٹرسٹنگ بھی ہے اور ساتھ میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے اس میں جو کہ آپ نے سیکھنا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس لیسن میں سے کیا سیکھا اور انڈ پہ جو پوائنٹ میں نے سمجھا ہے جو بہت ہی امپورٹیٹ ہے اور اگر آپ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اس پوائنٹ کو تو میرے خیال میں انسان کی زندگی کا کامیابی کا جو سفر ہے بہت پلین ہو جاتا ہے سیدھا ہو جاتا ہے بہت کنفیجن دور ہو جاتی ہیں سو اس کہانی کا عنوان ہے the oath of compassion کمپیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے رحمدلی حمدردی تو ایک ایسا اہد ایک ایسا وعدہ ایک ایسی قسم جو ہمدردی کے لیے اکٹھے ہو کے حلف لیا جائے یا اہد کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں the oath of کمپیشن سو ہم نے اس سیشن میں دو ورڈ سکھنے ہیں آج کی اس سٹوری میں جو فوکس میں رہیں گے دو الفاظ ابھور a b h o r آپ نے اس کو دو تین دفعہ ریپیٹ کریں اور ہر دفعہ جب بھی ہمارا لیسن شروع ہو تو آپ شروع میں چار پائیں دفعہ لفظ کو ریپیٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کو جب اس کے ساتھ پریکٹس ہوتی جاتی ہے تو آپ کو مزید وہ چیز دیر پا یاد بھی رہتی ہے اور آسان رہتی ہے پھر اس کو سپیل بغیرہ کرنا بعد میں سو ابھور کا مطلب ہوتا ہے نفرت کرنا بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اس کو صرف یاد رکھ لیں کہ نفرت کرنا ابھور اور ابجور a b j u r e ابجور ترک کرنا چھوڑ دینا انکار کر دینا تو آپ اس کا صرف ان دو الفاظ پر صرف ترک کرنا یعنی کہ چھوڑ دینا ابھور نفرت کرنا ابجور ترک کرنا ابھور نفرت کرنا اب چلتے ہیں سٹوری کی طرف سو ہمارے دو الفاظ انہی کی ریپیٹڈلی استعمال بھی ہوگا تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے in a کوائنٹ ویلیج نیسٹڈ بیٹوین رولنگ ہیل رولنگ ہیلز کا مطلب ہے کہ دو ایسی متواتر پہاڑی سلسلے جس کے اندر ایک گاؤں ہو in a کوائنٹ ویلیج یعنی کہ ایسا عجیب یا ایک الگ تھلگ گاؤں جو کہ گرا ہوا ہے بیٹوین رولنگ ہیلز جو پہاڑی سلسلے کے درمیان میں lived a wise old man named الیاس اس گاؤں میں ایک بڑا آدمی بڑا اور اکل مند آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا الیاس بڑا آدمی بڑا آدمی اس گاؤں میں ایک تقریب ہوتی تھی کس لیے to honor their values کہ اس گاؤں کے رہنے والوں کی جو قدریں ہیں اقدار ہیں ان کو عزت دی جائے ان کو منائی جائے of compassion and empathy رحمدلی اور حمدردی یہ جو دو values ہیں ان کو celebrate کرنے کے لئے ان کو honor کرنے کے لئے ہر دفعہ یا ہر سال گاؤں میں ایک تقریب ہوتی تھی اس دن کو منائی جاتا تھا جب اہد کیا جاتا تھا compassion کا اور empathy کا one year ایک سال as the ceremony approached جیسے ہی تقریب آنے والی تھی الیاس decided to share a story الیاس نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں سے share کرے گا ایک کہانی that would embody the spirit of these values جس سے ان لوگوں کو یہ جو قدریں ہیں empathy اور compassion کی اس کی اہمیت واضح ہو جائے and help the villagers understand the meanings of two important words اور اس نے یہ تحیہ کیا کہ ان لوگوں کو دو اہم الفاظ جو کہ ابھور اور ابجور ان دونوں کے معنی بتائے گا اور اس کی اہمیت بتائے گا سو یہ جو یہ جو الیاس نے اہد کیا فیصلہ کیا کہ وہ آنے والے اس تقریب میں اپنے لوگوں کو اس چیز کی جو compassion ہے اس کی اہمیت بھی بتائے گا تاکہ ان کو یاد بھی رہے اور ساتھ میں یہ دو الفاظ تاکہ ان کو ان کی اہمیت کا پتا چل جائے جب تقریب آئی جو گاؤں کے لوگ تھے وہ آگ کے لاوہ جو تھا جیسا کہ یہ تصویر میں بھی نظر آئے رہا ہے تو اس کے گرد اکٹھے ہو گئے جیسے ہی الیاس نے اپنی کہانی بتانا شروع کی لانگ اگو بہت پہلے ایک دور دراز علاقے میں وہاں پر ایک قبیلہ رہتا تھا جو فطرت کے ساتھ یعنی کائنات کے ساتھ یا قدرتی چیزوں کے ساتھ جن کی ہم آہنگی تھی یعنی کہ ایک ساف ستر انوائرمنٹ میں رہتے تھے اور ہم آہنگ تھے اس قدرتی انوائرمنٹ کے ساتھ ہارمنی تھی ان کی وہ ایک بغیر اس کو چھیڑ چھاڑ کیے نقصان پہ جائے رہ رہتے انوائرمنٹ اور بلکل تنگ نہیں کرتے تھے ون ڈے ایک دن آ ینگ ممبر آف دا ٹرائیب آریا ایک دن اس قبیلے کی ایک لڑکی جس کا نام آریا تھا سٹمبل اپان آ واؤنڈ ایگل اس کو ٹھوکر لگی ایک زخمی جو ایگل ہے جو شہین ہے اس کے ساتھ with a broken wing جو کہ broken wing کے ساتھ تھا یعنی کہ اس کا ایک پرڈ ٹوٹا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ گرہ پڑا تھا اور اس کی ٹھوکر اس سے جا لگی ہر ہرڈ فیلڈ with compassion اس کا دل رحم دلی سے بھر آیا and she abhorred اور اس نے نفرت کی the thought of leaving the majestic creature to suffer اس سوچ کے ساتھ اس کی نفرت ہوئی کہ وہ اس کو اس حالت میں چھوڑ دے جو کہ ایک عظیم پرندہ ہے اور تکلیف سہرہ ہے abhorred اس نے نفرت کی the thought of leaving the majestic creature to suffer کہ اس عظیم creature کو وہیں پہ چھوڑ دے کہ وہ سفر ہوتا رہے اس لئے اس نے اس کو اس سے برداشت نہیں ہوا اس نے اس آئیڈیا کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا آریہ نہیں آریہ کو معلوم تھا she had to help the eagle heal کہ اس کو اس شہین کی جو جو زخم ہے اس کی بالکل ٹھیک ہونے پر مدد کرنے کے لئے time لگے گا she had to help کہ اس کو مدد کرنے پڑے گی the eagle heal کہ شہین جو ہے وہ اپنے زخم ٹھیک کر لے یا اس کا زخم بھر آئے for weeks کئی ہفتے آریہ tended to the eagle's wound آریہ نے اس شہین کے جو زخمی شہین تھا اس کے زخم کو ٹھیک کرنے کے لئے کوشش کی feeding it and providing shelter اس کو کھلاتی بھی رہی اور اس کو جو ہے وہ shelter بھی دی یعنی کہ اس کا خیال رکھا as the eagle regained its strength جیسے جیسے وقت گزرا اور ایگل نے اپنی strength حاصل کر لی یعنی اس کے زخم بھر آیا اور وہ ٹھیک ہونے لگا it formed an unbreakable bond with آریہ اس کی آریہ کے ساتھ ایک بہت گہرا رشتہ بن گیا تھا ایک affection ہو چکی تھی however the time came البتہ ایک وقت آیا when the eagle's wink healed جب اس شہین کا پر مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا وہ زخم بلکل ٹھیک ہو گیا and it was ready to take to the skies again اور وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ دوبارہ آسمان میں جا سکتا تھا اڑ سکتا تھا آریہ was faced with difficult decision اب آریہ کو یہ بہت مشکل فیصلہ کرنا تھا she knew that the eagle belonged to the sky اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ شہین کا اصل گھر جو ہے وہ آسمان ہے and keeping it captive would be against its natural essence اور اس کو اسی طرح سے اپنے پاس قید کر کے رکھنا قدرتی جو ایک نظام ہے اس کے خلاف ہوگا though she had grown to love the eagle deeply البتہ اس کو اس شہین کے ساتھ بہت گہرہ پیار ہو چکا تھا she knew she had to abjure her attachment اس کو یہ معلوم تھا کہ اس کو یہ دل لگی and set it free اس کو یہ دل لگی ترک کرنی پڑے گی she knew she had to abjure her attachment کہ اس کو اپنی یہ دل لگی یہ پیار جو اس پرندے کے ساتھ تھا اس کو چھوڑنا پڑے گا and set it free اور اسے آزاد کرنا ہوگا so دوسرا یہ word کہ اس کو ترک کرنا ہوگا یعنی she had to abjure her attachment and set it free آگے چلتے ہیں with a heavy heart ایک بڑے بوجل دل کے ساتھ آریہ released the eagle into the open sky آریہ نے شہین کو کھلے آسمان میں چھوڑ دیا as it so ڑ high above جیسے جیسے وہ ہوا میں اوپر گیا she felt a mixture of sadness and joy تو اس کا احساس ملا جلاتا خوشی بھی تھی اور غم زدہ بھی تھی she realized that true compassion often involved difficult choices اس کو تب احساس ہوا that true compassion often involved difficult choices کہ جو آپ کی ہم دردی ہے اس میں آپ کو مشکل choice کا انتخاب کرنا ہوتا ہے and sometimes اور بعض اوقات abjuring our desires is the right path to follow abjuring کہ تر کرنا کہ اپنی خواہشات کو تر کرنا وہ ہی صحیح راستہ ہوتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے she realized that true compassion often involved difficult choices and sometimes abjuring the desires is the right path to follow کہ ہمیں اپنی خواہشات چھوڑنا ہی صحیح ہوتا ہے the tribe admired arya selfless act جو قبیلہ ہے جو بات یہ کہانی سن رہا تھا جن کو الیاس یہ کہانی بتا رہا تھا انہوں نے arya کی اس جو بغیر کسی لالچ کے کوشش تھی یک عمل تھا اس کی تعریف کی اور ان کو احساس ہوا کہ ابھورنگ حام وہ افنڈمنٹل ویلیو کہ جو قدرتی محول ہے اس کو نقصان پہنچانے والے عمل کی نفرت کرنا ہی ان کی قدریں ہیں they also learned انہوں نے یہ بھی سیکھا from arya 's experience کہ arya کے ساتھ یہ تجربہ ہوا that sometimes کے بعد اجورing personal attachment can lead to greater good کہ اپنی ذاتی جو پسندیدہ چیزیں ان کو چھوڑ دینے سے بہت بڑی بھلائی ہو جاتی ہے الیاس concluded history الیاس نے اپنی کہانی کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اور جو گاؤں کے رہنے والے دیہتی تھے ان کو یہ کہانی جو ہے اب حورس آف حام کے نقصان پہنچانے سے نفرت اور اپنی محبت کو تر کرنا یا اپنی دل لگی کو تر کرنا اس کہانی سے نہ صرف ان کو اس چیز کا احساس ہوا بلکہ ان کو یہ دو لفظ کہ اصل میں نفرت کرنا کیا ہے اور تر کرنا کیا ہے یہ دونوں بھی ان کو سمجھ میں آئے ترقی ترقی روکنے والے ہر کام سے وہ تر کر دیں گے اور نقصان پہنچانے والے ہر کم سے نفرت کریں گے روکنے روکنے آریا آریا سیکریفائس ان کے ذہنوں میں یہ بات یاد ہو گئی کہ آریا نے کیا قربانی دی تھی اور کس طریقے سے شاہین آسمان میں اوپر گیا تھا اس کا کیا جذبہ تھا اور آریا کیا فیل کر رہی تھی جب بھی انہیں کوئی مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے چوہیس کرنی ہوتی تو وہ آریا کی اس ہمدردی کا کہانی جب شاہین جو ہے وہ آسمان میں اوپر جا رہا تھا اور اس کی گم زدہ جو ایک حالت تھی اس کو وہ یاد کرتے اور جیسے ہی جو آگ کا لعوہ ہے وہ اوبرا بڑا ہوا دیر فیسز یعنی بون آفائر وارم گلو کہ جو آگ کا جو ایک لکڑی سے جلائیوی آگ کا لہر تھی وہ اٹھی اور اس کی روشنی سے دیر فیسز گلون یعنی کہ ان کے الیومینیٹ کر دیا ان کے چہروں کو گلو الیومینیٹ دیر فیسز ان کے اس آگ کے جو شولہ تھا اس کے چہروں کو جب روشن کر دیا دی فیلٹ اڈیپر کنیکشن ٹو دا ویلیو اور انہوں نے اپنے گاؤں کی اس قدروں کو اور بھی بہتر طریقے سے سمجھ لیا اور ان کو گہرا ہو گیا اس کے ساتھ رشتہ جس کی وجہ سے وہ اب اکٹھے ہو کے اپنی ان قدروں کو منا رہے تھے اور جو ان کی گت کی دنیا تھی سو یہ دو ہمارے ورڈز ابھور جس کا مطلب نفرت کرنا اور اب جو ترک کرنا اس کے سیم معنی جو ہے ابھور نفرت کرنا لوت نفرت کرنا detest despise hate repel revile اور جب ترک کرنا اس کے سیم میننگ ہے renounce reject relinquish abandon abandon fast wear disable اب ان کے دیکھ لیتے ہیں antonyms ابھور ابھور کا مطلب نفرت کرنا جب اس کے مخالف معنی ہے الٹا معنی love admire cherish enjoy appreciate embrace جب ترک کرنا ابجور اس کے الٹا معنی ہے affirm uphold maintain embrace sport adhere so یہ ہماری لیکچرز کی جو سیریز ہے جو سٹوڈنٹس نے کچھ کہا کہ ہم ان کو repeatedly دیکھنا چاہتے ہیں بار بار پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم ان لیکچرز کو اور ان سٹوریز کو اپنی ویب سائٹ پر بھی آویلیبل کر دیں گے اور ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہاورڈ اکیڈمی انتہائی comprehensive way سے css mpt test اور ساتھ میں css کے written exam کے حوالے سے ایک بہت comprehensive course لے کے چل رہے ہیں جس کو آپ join کر سکتے ہیں اور دیر پا اپنی memory knowledge کے حوالے سے maintain کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں اللہ پیس